ہیلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ آفٹر ونکس کا چھٹا پارٹ سیئر کرنے جا رہی ہوں تو پسلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈوکٹر نے جان کو آرام کرنے کے لیے کہا تھا لیکن جان سوچ رہا تھا کہ میں آرام نہیں کر سکتا میں کام سے بریک نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اسی لیے میڈ نائٹ کا سمیں ہے اور میں سڑک پر پھر سے نیوچ پیپر اور بروسر ڈیلیور کر رہا ہوں کیونکہ میری ڈیلیور بین ابھی بھی سڑک پر چلنے یوکی نہیں ہے اسی لیے مجھے یہ بھاری بین ابھی بھی اپنے پیچھے کھیچنی پڑ رہی ہے جس کارن مجھے سانس لینے میں بھی بہت پین محسوس ہو رہا ہے آج میں عبیت کرتا ہوں کہ میرا دوست بوب آج رات یہاں نہیں آئے میں نہیں چاہتا کہ وہے مجھے اس طرح دیکھے اور میری چنتہ کرے وہے میرا ایک اچھا دوست بن گیا ہے میں نہیں جانتا اس کے مجھے ایسا دیکھنے کے بارے میں سوچ کر میں اتنا پریسان کیوں ہوں مگر بس میں نہیں چاہتا لیکن میری قسمت ایک بار پھر سے میرے ساتھ نہیں ہے بوب پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہا ہے اور جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا وہے سمجھ گیا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں وہے جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا وہے زیادہ چنتہ نہ کرے اس لیے میں نے اسے سب کچھ بتا دیا آپ کو اور بھی جیدہ چوٹ لگ سکتی تھی بھلے ہی وہے آپ کا دوست ہے مگر خطرناک ہے لا پرواہ ہے وہے اس کے لیے افمان جنگ لہجے سے بات کر رہا تھا مجھے پتا ہے لیکن انہوں نے لگ بگ اسے مار ہی ڈالا تھا اور میں کیول کھڑا ہو کر یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا کیا آپ کے پاس درد کے لیے کوئی کریم پین کلر یا کوئی گرم پٹی ہے بوب نے جان سے پوچھا لیکن جان نے نامیں اپنا سر ہیلا دیا یہاں رکھو میں ابھی آتا ہوں یہ کہہ کر بوب تیجی سے وہاں سے دوڑا کیونکہ مجھے بھی ابھی ایک بریک کی ضرورت تھی میں دس منٹ یہاں رکھوں گا اگر وہے واپس نہیں آیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن دس منٹ میں ہی وہے واپس آ گیا اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا چلو وہاں چلتے ہیں وہاں ایک بینچ ہے اس نے میری گاڑی کو دھیرے دھیرے کھیچنا شروع کیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہاں بیٹھو اور یہ لو بوب نے مجھے پین کلر اور پانی کی بوتل دیتے ہوئے کہا دھنیواد جان نے بوب سے کہا اپنے کپڑے ہٹاؤ مجھے آپ کو جیل اور گرم پٹی لگانی ہے اس میں زیادہ سمیں نہیں لگے گا اور ابھی رات بھی ہے آپ کو اس پل کو سہنے کے لیے سکسم ہونا چاہیے جاننا چاہتے ہوئے بھی اپنے کپڑے اتارنے لگا پہلے جاکٹ اتارنے میں بوب نے اس کی مدد کی اور پھر سوارٹر اور پھر سرٹ بوب دھیرے سے بدھ بدھایا باو تم نے کیا کہا جان نے الجن میں پوچھا میں میرا مطلب باو آپ کو کافی چوٹے لگی ہیں بوب نے جان کو جیل اور گرم پٹی لگا کر اسے اس کے کپڑے پہنا دیئے مجھے معاف کرنا میں کل آپ کی مدد کرنے نہیں آسکتا کیونکہ میں کل سہر سے باہر جا رہا ہوں اور میں ساید دو بیگ میں بھی باپس نہیں لوٹ پاؤں گا ٹھیک ہے میں ٹھیک رہوں گا آپ میری چنتہ نہ کرنا لیکن جان تمہیں جب میری مدد کی ضرورت ہے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا میں نے کہا نا میری چنتہ مت کرو میں ٹھیک رہوں گا حالانکہ بوب میری باتوں سے پوری طرح سے آسورست نہیں تھا لیکن اس نے پھر بھی ہوں میں اپنا سر ہلایا ہم دونوں نے ایک ساتھ ایک لمبی گلی میں پرویس کیا جہاں جل رہی آخری لیمپ بھی بند ہو چکی تھی اور اس لمبی گلی میں بلکل اندھیرہ تھا اور میری سوپر مہان ٹوڑچ بوب دا بلڈر وہے تو پہلے سے ہی میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی اب میرے دوست بوب کے مہان پون کی ٹوڑچ سے ہم نے کام پورا کیا ویسے سارا کام بوب نے ہی کیا اسی نے میری اس بھاری گاڑی کو کھیچا اور نیوچ پیپر اور بروسر میل بوکس میں ڈالے میں تو کیول اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا آپ کو کل ایک اچھی ٹوڑچ خریدنی ہوگی آپ کے پاس ایک مولر ہے جہاں پر زیادہ مہنگا نہیں ہے میں جب آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا تو آپ کو سابدھان رہنا ہوگا اسپیسلی اب جب آپ کو اتنی چوٹے لگی ہیں میں آپ کی مدد کے لیے یہاں نہیں رہوں گا تو جب بھی آپ کو سمیں ملے آپ آرام جرور کرنا بادہ کرتا ہوں میں سابدھان رہوں گا اور زیادہ کام نہیں کروں گا میں امید کرتا ہوں جان انیتہ آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی میں نہیں جانتا میں نے اسے اپنا نام کیوں بتایا مگر جب بھی وہ میرا نام لیتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ ہے اس کی میرے پاس آنے والی کائنڈنس اینڈ کیوٹنس ہے کم سے کم مجھے تو کیول اتنا ہی پتا ہے کہ لگ بھگ وہ میری عمر کا ہے وہ مجھے اپنا نام کیوں نہیں بتا تھا مجھے آشچرے ہے کہیں اس کا نام ریڈکولس یا رہسے میں تو نہیں سڑک کے کونے پر پہنچ کر ایک بار پھر سے گڑبائی کہنے کا سمیں ہو گیا تھا اب جب کی میں جانتا ہوں کل وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا تو مجھے ابھی سے ہی اس کی یاد آنے لگی ہے جان کیا آپ کو کوئی آپتی ہے اگر میں آج آپ کو گلے لگا کر گڑبائی کہوں نہیں مجھے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن کیرپولی یہاں بہت اندھیرہ ہے میں کیول اسے اپنے پاس آتا ہوا محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے فون کی ٹورچ بھی بند کر دی تھی اس لیے یہاں پر کافی اندھیرہ تھا کیرپولی اس نے اپنی باہوں میں مجھے چاروں طرف سے بند کر لیا میں محسوس کر سکتا تھا اس کا چہرہ میرے کافی قریب ہے اس نے مجھ سے ایک ہتھ ہٹایا اور اپنے چہرے پہ کچھ ایسا کیا جو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا اور اگلے ہی پر اسپیرمنٹ ٹک ٹک کی جانی پہچانی اسمیل میں نے محسوس کی اور ایک ہی چھنڈ باد مجھے اپنے ہوتوں پر اس کے وارم اینڈ سوپٹ ہوت محسوس ہوئے مجھے کس کر رہا ہے میں اس بات سے حیران نہیں ہوں میں حیران ہوں تو اس بات سے کہ میں بھی اسے کس کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا ایک منٹ یا دس منٹ تک ہم نے ایک دوسری کو کس کیا مجھے بس اتنا پتا ہے اس فیل فانٹیسٹک میں نے کئی وار یو کو کس کیا ہے لیکن پہلی بار سو انٹینس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت دھیرے دھیرے اس نے میرے ہوتوں کو اپنے ہوتوں سے مکت کیا اس نے پھر سے ایک بار مجھے گلے لگایا اور دھیرے سے میرے کان میں کہا I love you جان پلیج مجھے یاد کرنا میں جب یہاں نہیں ہوں گا اور مجھے بھی تمہاری بہت یاد آئے گی یہ کہہ کر وہے مجھے وہیں چھوڑ کر تیجی سے چلا گیا میں ابھی بھی وہیں پر ایک پیڑ کی طرح جمع ہوا کھڑا تھا میں اپنے انگلیاں اپنے ہوتوں پر چھو رہا تھا میں نے پہلے کبھی بھی کسی مین کو کس نہیں کیا مجھے مین میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی کوئی مین مجھے کس کرے گا لیکن اب مجھے کسی مین نے کس کیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن میں بہت کنفیوج بھی ہوں مجھے میری گل فرینڈ کے کس سے زیادہ ایک مین دوارہ کس کیا گیا اتنا زیادہ پسند کیوں آیا میں اپنی گل فرینڈ سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن چیز چھنڈ اس نے مجھے کس کیا میں اس کے ساتھ تھا میرے ساتھ یہ سب اچانک کیا ہو رہا ہے تو چلیے دوستو آج کا پارٹ میں یہی کتم کرتی ہوں جانتی ہوں تھوڑا چھوٹا ہے لیکن سوری اگلا پارٹ میں تھوڑا لمبا بنانے کی کوشش کروں گی تب تک کلی بای